اسلام علیکم ناظرین پرگرام میری کامیابی کے ایک اور اپس اوڈ ساتھ آپ کا مزبان زیشانہ آپ کے خدد میں حاضر ہے جیسا کہ ہر پرگرام میں ہم کچھ نہ کچھ پوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اصلاح کرسکے ہیں میری اصلاح ہو آپ کی اصلاح ہو آج کا پرگرام اس لیے بہت زیادہ امپورڈن ہے اور میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اس پرگرام کو دیکھیں کہ آج جلانی ویلفیر اسوسییشن کے جو چیئرمنٹس آپ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پہلے میں آپ سے ہی بات بتاتا چلو کہ آپ ان کو ڈیفرنٹ پرگرام میں دیکھتے ہیں اور ڈیفرنٹ پرگرام میں دیکھتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں آپ کو نظر آتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں اس بات کی بھی آپ کو دلید دیتا ہوں کہ جو مرسط موجود ہے میرے بھائی ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ صرف ایک اچھی پرشناریٹی تو رکھتے ہیں ساتھ ساتھ ایک حساس دل بھی رکھتے ہیں تو آج کا جو گرام ہے جو گرام سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہ ہم تھوڑا سا کچھ انویشن پر بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز ایسی جو کہ ڈیفرنٹ ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم آج کیوں نہ ان لوگوں پر بات کریں جو کہ ہمارے مدد کے مستقم ہیں تو ہم خورم بھائی کو خورم سید خورم شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم بھائی کیسے مزاج ہیں الحمدللہ آپ سنائے بہت بہت شکریہ پروگرام کا اچھا آئیڈیا دینے کے لیے کہ میری تھی کہ انویشن کے اوپر بات کریں گے لیکن یہ بہت اچھے اپنے ایک موٹیویشنل ایک ٹاپک ہے کہ ہم کیسے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں زیشان سب سے پہلا آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے میرے مشورے کو سرہا اس کے لیے بھی تینکیو کیونکہ اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو انڈرینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ مشاہ اللہ بہت اچھے پروگرام کو انہوں کو کر رہے ہوتے ہیں اسی حوالے سے جب آپ سے بات ہوئی اور انویشنز تو میں نے کہا کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مدد کرنے کو بہت سارے لوگ ہیں جو مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ہے میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں یا آپ یہ کہلیں ڈیزرونگ ہیں جو جن تک اور جو ایکچولی مانگ نہیں پا رہے ہیں دیکھیں ہمارے ہیں سفید پوش لوگ ہیں بلکل اور تو ان تک جو ہے نا وہ امداد پہنچانا عزت کے طریقے سے کہ ان کا عزت بھی ان کی برکر آ رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے ان کی سفید پوشی پہ کوئی داغ بھی نہ لگے اور ان کی امداد بھی ہو جائے اور ان کی امداد بھی ہو جائے بلکل ایسا ہی ہے چھو خنمائی کہ میری کامیابی میں ہم روٹین پہ آپ سے ویسے بھی بات ہوئی ہے ہر کافی پروگرامز آپ میرے ساتھ ہیں چاہے وہ سیلیبریشن کا ٹائم ہو یا کچھ لیکن آج کا پروگرام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ اس لحاظ سے کہ آج ہم اس چیز کو جاگر کرنا چاہتے کہ ہر کوئی بات کرتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے سردیاں آ رہی ہیں موسم تبدیل ہو رہا ہے گرم کپڑوں کی ضرورت ہے لیکن بڑھتا کوئی نہیں آگے تو ایسا کیوں ہے سب سے پہلی تو میری بات کہ ہر کوئی جو لوگ استطاعت بھی رکھتے لیکن وہ آگے نہیں آتے اصل میں زیشان ہوتا یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا اور یہ کئی دفعہ کے پروگرام میں میں نے توسط سے کہا ہے کہ کراچی میں نہیں کر رہا ماشاءاللہ پورے پاکستان کے لوگ بہت اچھے نیک رحم دل ہیں ہر جگہ کر رہے ہیں لیکن بالخصوص کراچی کے جو لوگ ہیں وہ ہر جگہ ہر کسی کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے سندھ کے شہر سندھ کے اوپر لیکن بات یہ ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن سے پھر وہی بات ہے کہ جن لوگوں کا حق ہے ایک طرح سے حق ہے یا جنہیں ملنا چاہیے یا آپ جو مدد دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ تک پہنچ جائے وہ نہیں جا پاتی ایسا ہی ہے اس لیے پھر کچھ لوگ اپنا ہاتھ کھیچھ لیتے ہیں جب انہیں کچھ پتا جلتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ چیز کچھ سمجھ کے دی اگر کچھ لوگ کسی اور کے نام سے لے کے جاتے ہیں وہاں تک دیتے نہیں ہیں کچھ بیچ میں بھی لوگ ایسے ہیں کچھ لوگوں میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ سے اگر ہزار روپے چارج کرتے ہیں تو آگے جا کے سو روپے ہی دیتے ہیں باقی نو سو اپنی پاپٹ میں یہ بات صحیح ہے بھائی اگر میں نے کہتا ہے کہ چلیں کچھ لوگ کسی کو لے کے کچھ دے کے رکھ بھی رہو نا کچھ تو دیتے ہی نہیں ہیں بلکل ایسا بھی ہے سو بھی نہیں دے رہے ہیں تو وہ غریب کے نام پر لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے شناختی کارڈ ان کے نام پتے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور گنتی کے چند لوگوں کو ان میں دکھانا ہوتا ہے تو اسی سے جو لوگ دے رہے ہیں نا ان ظاہر ہے ہر آدمی یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام آئے انسانیت کا جذبہ ہمارے اندر بہت ہے لیکن بس وہ جب یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد سوچ کے دی تھی کسی غریب کی بچی کی شادی کے لیے کوئی دیا پتا چلا وہاں نہیں گیا کہ سردیاں ہی آ رہی ہیں ہم نے اس کسی کے کہیں کہیں گرم بستر گرم کپڑے دیئے وہ وہاں کا نام کسی اور کا بتایا وہاں نہیں جاتا یا کسی اور کو جاتا ہے یا کچھ لوگ بیج بھی دیتے ہیں اللہ معافظہ رہے ہیں وہی سامان لے کے لوگ بیج بھی دیتے ہیں تو یہ چیزیں جب لوگوں تک آتی ہیں تو لیکن بات یہ کہ جنہوں نے مدد کرنی میرا ماننا یہ کہ دیکھیں ہم اس طرح کے چند لوگ ہیں لیکن چند پرسنٹ کے وجہ سے ہم باقی لوگ اگر یہ ہاتھ کھینچ لیں تو یہ بھی صحیح بات نہیں ہے یہ سنسلہ ہی رک جائے گا اور وہ کہتے ہیں نا کہ پھر لوگوں کا یہ کسی کی مدد کرنا یہ امان ختم ہو جائے گا تو واقعی میں صحیح باتے ہیں لیکن خونہ بھئی یہ چیز ہم نے بہت زیادہ دیکھی جب یہ کراچی میں فلائٹ آیا آپ نے دیکھا سلاب زدگان کے لئے لوگوں نے دیا تو اچھا اچھا جو سمان تھا وہ اپنے گھر چلا گیا اور جو مطلب مکس ان میچ جس کی جتنی سطاعت تھی اس نے وہ چیز دی برکول برینڈ نیو چیزیں تو وہاں ان تک پہنچی نہیں تو یہ بھی تو افسوس کی بات ہے یا نہیں دیکھیں اصل میں پھر اس میں یہی بات ہوگی کچھ لوگوں نے تو ایسا کیا تھا کہ جنہوں نے اپنے ایسا لگ رہا تھا کہ اپنا اسٹور خالی کر دیا یعنی وہ پھیکنے کی والی چیزیں تھیں ان لوگوں نے وہ دے دی مطلب ٹوٹی بھی چپلیں دے دی پٹے ہوئے کپڑے دے دی اچھا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نئے کپڑے بھی دیئے نئے جوتے بھی دیئے راشن بھی اچھا دیا اچھا کہیں کہیں تک پہنچا لیکن وہی بات ہے کہ اس فلڈ میں بھی سندھ کے اندر ایسی ایسی جگہ تھی جہاں تک لوگ نہیں پہنچ سکے اور اس کی وجہ ایک یہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں سب ایک دکھاوے کی حد تک ہے کوششیں بہت دیں مانا ہر جگہ آپ کو بتایا انداد ماشاءاللہ بہت ہوئی اور آپ کے لاس پروگرام میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے ٹھیک ٹھاک ہمارے پاس فنڈ ہوا اور ہم نے لوگوں کو دیا اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے اس میں بس ہم جو ہے اس میں آپ راشن بھی کہہ لیں ٹینڈ بھی کہہ لیں اور کھانی پینے کی اشیاں وہ سب اللہ تعالیٰ نے کی اور جو جو ہم سے جہاں تک ہو سکا ہم نے ڈیلیور کی لیکن اصل بات صرف یہ ہی آتی ہے کہ جب تک ہم کوئی صحیح ایچولی ڈیریکشن میں نہیں جائیں گے نا یہ آپ امداد تو دیکھیں ہوتی ہی ہے ہر دفعہ ایسا نہیں ہی کہ نہیں ہو رہی فلٹ کے نام پہ اس ملک میں بھی اور اس ملک کے باہر سے بھی آئیں فنڈنگ بہت آئی ہے لیکن کہاں جا رہی ہے تو وہی بات ہوتی ہے کہ لیکن دیسی طرح جب ہے تو کچھ لوگ رکھ بھی جاتے ہیں اچھا کچھ لوگ رکھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے جا جا کے دے کے آتے ہیں اور اس میں یہ ہی ہوا ہے کہ کراچی سے بہت سے لوگوں نے پرائیویٹ ڈرکس وغیرہ کیے اور جا جا کے خود گئے ہیں اور اس سے ان کو ایک سیٹسفیکشن بھی ہوئی تو یہ چیزیں بھی کام آتی ہیں اور آپ کا مطلب ایک جذبہ انسانیت کا اللہ تعالیٰ اس نیکی کا عجر بھی دے گا انشاءاللہ لوگوں کو انشاءاللہ خوراں میں توسط سے پروگرام کیے کہ اگر جلانی ویلفیر رسوسیشن کے ساتھ کوئی انسان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی وہ دینا چاہتا ہے میں خود اپنے ہاتھ سے اس بستی میں جاؤں اور میں تقسیم کروں لیکن میرے ساتھ بینر ہونا چاہیے جلانی ویلفیر رسوسیشن کا تو آپ وہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں یا نہیں نشان ہم نے کئی دفعہ الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس میں اگر ہمارا جو ہے فیس بک کا پیج بھی ہے ویب سائٹ بھی ہے اور اس پر ساری چیزیں بہت دفعہ لائف بھی آ جاتی ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بدب ڈیزرونگ آج کل دنیا تھوڑی سی بیڈیا دکھانے کی ہے کیونکہ لوگوں کا جب تک آپ دکھا نہیں رہے تو لوگوں کے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے جو ہے خدا کی بسی میں بھی جا کے راشن اور چیزیں دی اس میں کچھ لوگ جو ساتھ تھے جو ہمارے سپورٹرس سے جن کا تھا تو ان کا اور جذبہ بڑا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ساتھ جاتے ہیں تو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے یہ وہی ایک مثال ہے اور آپ نے اس بات کو اور تھوڑا سا شمال کر دیا اسی طرح ہم نے ابھی رمضان جو لاستیر رمضان گیا تھا ہم نے جو ہے بدر کمرشل پہ پورا تیس روزہ اللہ تعالی نے جو ہے ہمارے جلانی ویل فیر کے توسط سے وہاں پر روزہ کا دسترخان لگا جس میں روزہ افتار بھی ہوا پھر کھانا بھی تھا تیس روزہ تک چلا لائی اور آپ کو شاید یاد ہو آپ نے بھی کچھ چیزیں کی اس بارے میں میں آپ کی تھوڑا سی بات ساری کٹ بھی کروں گا کہ خورم بھائی سے میری بات ہوئی تھی میں بتا تھا چلوں کیونکہ خورم بھائی اگر کوئی بات کرتے ہیں خورم بھائی آپ بات کریں گے تو لوگ بولیں گے کہ آپ اسوسیییشن سے اسوسیی ایڈیٹ ہیں لیکن میں پرسنلی بات کی کرنا چاہوں گا کہ میری خورم بھائی سے بات ہوئی تھی کیونکہ انشاءاللہ بہت قریب ہے رمضان میں ہمارے تو میں نے خورم بھائی سے ایک ریپریس کی تھی خورم بھائی آپ نے بخاری بدر کا مشہر پہ جو آپ نے ایک انعقاد کیا تھا سہری افتار کا تو کیا اگر ٹرانسویشن میں میں چاہوں کیونکہ آپ کچھ دسترخوان کا کچھ ایماؤنٹ جو ہے وہ آپ میری ٹرانسویشن پر موف کر سکتے تو خورم بھائی آپ کا کیا انصار تھا کہ بلکل ہو جائے تھا کوئی مستہ نہیں ہے تو یہی چیز ہوتی یہی جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کڑی سے کڑی مل کر آگے بندی میں اگر اپنی بات کروں تو میں ہونسٹ ہی کہ میں کچھ بھی نیا کرنے چاہوں گا تو اس میں سرہ فیرس دو نام ہوں گے اس میں خورم بھائی ہیں سیفرال بھائی جو کی ٹرم بائی ٹرم میری مدد کرتے لگے خورم بھائی یہاں پر میری بات نہیں ہے آپ کی بات نہیں ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو جلانی پیل پر کیا گرم کپڑوں کے لیے کچھ کر رہی ہے لوگوں کیونکہ سردی میں جب تک آپ کے پاس سویٹر نہیں ہوگی آپ کے پاس جکٹ نہیں ہوگی آپ کے پاس کمبل نہیں ہوگا بستر نہیں ہوگا تو آپ سردی سے نہیں بچ سکتے تو اس میں کیا ہم نے ایک چلی راشن یہ کھانا دیتے ہیں رمضان میں آتے ہیں سردیاں آ رہی ہیں تو آپ کسی سے کہتے ہیں تو پھر وہ اس میں بھی بدد کرتے ہیں تو اسی لیے ہم نے بھی ابھی کچھ کی ہماری کمپین بھی ہم چلا رہے ہیں اس میں گرم بستریں اور چیزیں ہیں تقریباً وہ سمجھ لیں آٹھ سے دس لاکھ کے قریب کا سمان ہے اس میں گرم بستریں بھی ہیں اور چیزیں ہیں سویٹرز ہیں پھر بڑوں کے بچوں کے جیکٹس ٹراؤز اس طرح کی چیزیں گرم جو اب وہ ساری پرچیز بھی ہیں اب انشاءاللہ اللہ چالہ نے چاہا اور شاید آپ کے اس پروگرام کی توسط سے ہمیں اس میں اور لوگوں اور امداد اور یہ سامنے اسٹینڈی موجود ہیں بلکل چنام اس پر آپ کو ایڈریس بھی بلکل آپ کو پیچھ پر بھی مل جائے گا اور میں ساتھ سات آپ سے ایک پیس کروں گا کہ دل کھول کر امداد ضرور کیجئے کہ شاید آپ کے پاس ٹائم نہ ہو لیکن یہاں پر خورم بھائی موجود ہیں ان کی ٹیم کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر سے کریکٹ کریں آپ کچھ خود دینا چاہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے کام آسکتے ہیں تو بلکل جنالی ویلکر اسوسیشن آپ کی منتصر ہے خورم ایسے ہی کہ کوئی دینا چاہے اور آپ سے رابطہ کرے بلکل جی رابطہ کرے ہم جا کے ان سے چیزیں بھی لے جہاں سے کلیک کر لیتے ہیں کوئی ویسے ڈونیشنز ہمارا میزان بینک میں اوفیشل اکاؤنٹ ہے انجیو کا مطلب نہیں آسے تو آپ چاہتا کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ سامان دینا چاہیں سامان دی دیں کیش دینا چاہ رہے ہیں کیش دی دیں ان سب کے باوجود یہ بھی کریں اور ساتھ آنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے ہم وینیو ٹائم تیہ کرتے ہیں جہاں جا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ سے کام خدا کی بستی گیا ہے شانتی نگر گیا ہے پانی والے ایریا میں بھی آپ جاتے ہیں کئی اور جہاں جہاں وہاں لوگ چلیں ساتھ اس میں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے صحیح جب لوگ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ چلیں کوئی لوگ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ جب لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا جذبہ کام کر رہے ہیں اور زرہ میں تب لگتا ہے کہ ہماری کوئی نیکی اللہ تعالی ہم سے قبول کر رہا ہے تو کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اور ان سے احمد افضائی ملتی ہے صحیح تو جو کیونکہ ہم سب وولنٹری جا رہے ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی سلیڈ پرسنس نہیں ہیں یہاں سے ہم سب کے احمد اللہ اپنے کام سب کے چل رہے ہیں یہ ہم اللہ تعالی نے بس ہمیں کچھ لوگوں کو جو ہے میں کہہ لے کہ شاید اللہ کی خصوصی نظر و قرم ہو گئی ہے تو وہ ہم چند لوگوں جو انہوں نے اس میں شمار کیا ہے کہ جو یہ نیکی کے کام میں ہمیں اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں سے کام کرا رہا ہے اور اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مقصوص آپ کو چنتا ہے اپنے بات کے لوگ آپ کی منتظر ہوتے ہیں تو اللہ تعالی یہ جذبہ آپ کا ہمیشہ قائم رکھے آمین تو مجھے بتایا ایک چیز اور ہے جو میں بھی چاہوں گا کیونکہ کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو میں اپنی فیملی سے نہیں چھپاتا کہ نہیں چھو میری آرڈینس ہے میری جو ویویورز میں ان سے نہیں چھپاتا کہ دو فیملی سے جو نے مجھے کہا جب ہم پہلے پروگرام پہ رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک سکول کوئی بچے ہیں ان کے والد نہیں ہیں اور ایک جو ہیں وہ فیملی مطلب دو بیٹیاں ان کو طلاق ہو گئی ہے اور ان کا کوئی بھائی نہیں ہے باپ بھی نہیں ان کا تو ان کے بچے بہت چھوٹے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو انسٹنٹ گیزر کی ریکویسٹ آئی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا بلکل جی انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز وغیرہ دیجئے گا ایڈی ہمارے پروسیجر ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے ہم ان کے ایڈیز وغیرہ لیتے ہیں ایڈریس پہ بھی ہے ہمارے ساتھ بھی جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں بلکل ڈیفرنٹی ان کا بھی حق ہے اور میں اچھا لگتا ہے کہ ان کے پوچھتے ہیں کہ جی ہم اپنے پیج پہ اور ویسے ہم اپنے پیج کے اوپر ہر چیز لگا دیتے ہیں کہ جی ہم یہاں گئے یہ جگہ ہے یہ ایڈریس ہے تاکہ لوگ مطمئن ہو کہ جی ہم نے جو چیز دی وہ صحیح جگہ تک گئی ہے ایسا ہی ایون آپ یہ دیں گے انسانیت کے کام آنا ہے جہاں کہیں بھی کوئی انسان ہے ہم رنگ نسل ذات پاد فرقہ کچھ نہیں پوچھتے ہم اس کے کام آنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کہ خدا بھی یہ سوال کرے گا کہ انسانیت پر تم نے کیا کیا کس کی مطمئن ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے میں ابھی دو دن پہلے ہی اور ایک اور خوشنود ہالکی طرف یہ چرچ سمینار ہوا تھا کرسٹنز سے مجھے کپل سمینار جنہوں نے چیف گیسٹ ہی تھا اور وہاں میں نے ان میں بھی توفی طعیف باٹھ کے آیا کہ ان کی خوشیوں میں جائیں مطلب اگر کریں تو یاد رکھیں کیونکہ پاکستان سبکا اور اسلام تو درس ہی یہ دیتا ہے کہ جو آپ کے غیر مذہب ان لوگوں کو بھی اتنی ہی محبت دینا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر روگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے برکو جناب آپ سے بھی یہی ریکوئیسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ برچر کا حصہ نے تاکہ کڑی سے کڑی ملتی ہے میں بہاف خورم بھائی بھی بات کروں کہ خورم شاہ صاحب بھی اکیلے کوش نہیں ہے ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے برکو جناب اپنے اتحاد جرانی ویڈ پر اسوسییشن میں جمع کروا سکتے ہیں آپ کو ادا کر دینا چاہیں آپ بینک سے دینا چاہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس چیزیں میسر ہیں آپ کو اپڈونیٹ کرنا جاتے ہیں تو بلکو جناب اپڈونیٹ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بہترین چیز ہوتی ہونا بھی کہ ہم بہت زیادہ عیسال سواب کے لیے بہت اچھا ہے لیکن جو کھانا ہم ایک دن میں لاکھوں کا دے دیتے ہوگا ایک دفعہ میں ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کسی کو اسی چیز کی سویٹر لے کے دیں گے وہ تین چار مہینے پہنے گا تو میری نزدیک تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کیا کہیں گے اس بارے بلکل دیکھیں کپڑے بھی ایک بہت بیسک نیڈ ہے بہت زیادہ کیونکہ دیکھیں کھانا انسان اگر تین ٹائم ایک ٹائم بھی کھالے تو وہ سروائیو کر جاتا ہے لیکن اگر تن پر کپڑا موسم بہت تھنڈے آرہے ہیں تو لائٹ کپڑا ہے تو وہ نہیں گزار سکے گا تو وہ بڑی ضرورت ہے تو ہم نے اس کے لیے بھی بڑی کوشش شروع کی ہے اور وہ آپ کا بلکہ شکریہ کہ آپ سے ہم نے جب یہی پروگرام کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا اور ہم نے آپ سے کہا اور آپ نے ہماری بات کو اہمیت دی کیونکہ وہی بات ہے کہ جب آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا دل دیا ہے انسانیت والا تو آپ نے درد محسوس کیا اور آپ نے یہ پروگرام جو ہے فوراں ہمارے ساتھ کیا تو آپ کے طبوس سے انشاءاللہ جب لوگ سپورٹ کریں گے تو ہمیں جلد ہے تو ہم اور جلدی وہ چیزیں اور زیادہ کانٹریٹی ملے گے لوگوں تک پہنچا سکیں گے بلکہ ایسا ہی کہ اگدم سے کراچی کا موسم چینج ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ دن بدن آپ ٹھنڈ کی طرف جا رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اچھا لگتا ہے جب اگر ہمیں گھر میں حملی ہافت میں بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا کمروں کی دروازے بات کرتے ہیں تو کتنے وہ لوگ ہیں فلٹ کے بعد تو کافی لوگوں کو چھت بے میں اثر نہیں ہیں بچارے جھومپوریاں میں ہیں اور جھومپوریاں بھی ایسی جو ہر جگہ جگہ سے ٹوٹی ہیں کہیں پہ کچھ مطلب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو بلکہ جناب آپ سے یہی ریکویسٹ جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدد کرنے سے ایک کڑی ملنے سے ہزار کڑیاں پیچھے شامل ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا وقت ہوئے بلکہ جناب بریک سے واپس آئیں گے اور آپ سے مزید بات کریں گے یہ دیکھتے رہے پروگرام میری کامیان اوری جناب ویلکم بیک اور اسی کے ساتھ ساتھ بلکل جو ایک سلسلہ جا رہی ہے یعنی آج چھوٹی سی میکی کا ایک ہم پیٹرین آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس کڑی میں آپ بھی شامل ہوگے اور مجھے ہی بتائے گا کہ آپ سراؤنڈنگ میں کافی سیمینار ریٹائر کرتے ہیں کافی آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں آپ سب کچھ لیکن جب آپ اس طریقے کی کسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر بیسک نیڈز نہیں ہیں لوگوں کا کیا سوال ہوتا ہے کیا ان کے آپ ان کی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مسئیبت میں ہوتے ہیں یہ پریشانی میں تو آپ کے آنکھیں بھی باتے کرتی ہیں آنکھیں بھی سوال کرتے ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھوڑا سا امیانے دیکھنے میں آپ کو بتائیں گا سیشان آج آپ سے بڑا درد ہے آپ کے سوال میں اسی لیے میں میں نے محسوس کیا کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں اور یہی چیز ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں اور اصل چیز ہی ہوتی کہ دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرف کرتے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلارے ان کے اندر اللہ نے خودداری دی رہی ہے اور پھر ایک طبقہ یہ بھی ہے اور دوسرا آپ کو پتا ہے ہماری انجیو میں خود ساداد گھرانے سے ہوں تو ساداد کو آپ پتا ہے نا زکاة خیرات صدقہ نہیں ہوتا اس کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ وہ لگ نہیں لے پاتے نہ کہہ پاتے ہیں اور ساداد کے لیے بالخصوص میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں ہوں ہم ان کی خاموشی سے سفید کوشی سے جو ہو سکے ہم ان کی امداد کریں تاکہ ان کے اڑوس پڑوس میں بھی نہ پتا چلے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کی مدد کرنے جاتے ہیں تو میں تو خیر ان سے نہ آکھ ملاتا دیکھیں تو جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو ان کی آنکھیں یا نیچے ہوتی ہیں ہاتھ بھی بڑے ہم ان کے ہاتھ نہیں پھلانے دیتے میری بڑی کوشش ہوتی تصییروں میں اور اممون آپ کو میرے جتنی چیزیں ہو رہی ہوں اس میں آپ کو لوگوں کے چیرے نظر نہیں ہاتھ ہاتھ ہوں گے اگر آپ کے ساتھ بھی رہ گا تو آپ پر میرے ہاتھ ہوں گے بلکل ایسے ہی بہت اچھی بات ہے کہ عزت نفس مجرور نہیں ہوتی ان کی آنکھوں میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ میں وہاں پر لوگوں کی آنکھوں میں درد بھی دیکھا اور اس سے زیادہ خودداری کہیں دیکھی تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ لوگ آرہ ہوتے ہیں ایسے ہوتے تو ایسے کر لوگ ہاتھ ہوئی نا لوگوں کے پھیلانے کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہاتھ نہ پھیلائیں ہم لوگوں سے امداد اٹھا کے کوئی چیز ایسے ہی دے رہے ہوتے ہوتے آپ کپڑوں میں مدد کریں آپ پیسوں میں مدد کریں چیزوں میں مدد کریں تو کیا آپ کا ایسا اتارہ ہے یعنی آپ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈیزرونگ بچے جو پڑھ چکے ہیں اتنا نہیں پڑھے ایک لیمیٹی میٹریک انٹر کر لیا چھوٹی موٹی جوپس کی آپ ان کو فرام کرتے ہیں دیکھیں یہ 2007 سے ایسٹیبلش ہوئی ہی ہے ہماری انجیو اور جب سے ہم نے بچوں کی سکولنگ کی فیز بھرتے چلے آ رہے ہیں کافی بچے انٹر کر گئے کچھ ٹیکٹیکل کام میں بھی تھے اور ابھی ہمارا چار پانچ سال ہو گئے ہمارا کورنگی مہران ٹاؤن ہیں تو وہاں پہ ہم بہت ہی بلکہ چارجز ہی نہیں لیتے فیز کی کہ اگر آپ وہاں کے حالات دیکھیں تو بہت خراب ہیں بلکل ہم اسے بھی رن کر رہے ہیں ماشا اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کہیں بھی ہمیں کوئی کال آجاتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں انسان کو مستحق اور ہم سے ہم بس میں جو ہوتا ہے جو میں آپ سے پہلے بھی کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کہاں رہ رہ رہا ہے کراچی میں کمہ تو کون سے حصے میں چاہے وہ آگزوے کی طرف رہ 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 میں اٹھا گئے کچھ نہیں اگر راشن کی طرح ہے پانچ ہزار راشن ہم نے اٹھا کے جیس کیش کر دی جی پانچ ہزار روپے کی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کراچی مدد خالی کراچی والوں کی بدد کریں گے کسی نے یاد کر لیا دیکھ ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میری کوشش ہوتی کہ میں ان لوگوں کو دوں جو مانگ نہیں پا رہے یا جنہیں مانگتے شرم آ رہی ہیں تو ان کی اس شرم اور خودداری کو برقرار رکھنے کی میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں تک یہ چیز پہنچا ہوں تاکہ میکسیمم ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ ہمیں امداد کر رہے ہیں ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو ان کے وہ ٹرسٹ برقرار رکھنے کی لیے ہم بڑی جو میں نے آئی ڈی کارڈ اور یہ چیزیں دیں کلیرلی آپ سے بھی مانگ لیا تاکہ ہم پسند دیدہ لوگوں کا شمار نہیں کہ میرے زیاد جیسے اگر آپ زیشان بھائی نے کہ دیا تو ہم دے دیں گے توشش پوری لیکن چیک کر رہے ہیں کیونکہ جو دے رہے وہ بھی امانت ہے ہم پر ایسا ہی ہے باقی اللہ تعالی جی جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ان کو توفیق ادا فرمایا اس کا عجر دے اور باقی جو لوگ اور انشاءاللہ اگر یہ کافلہ چل رہا جی دیکھ کچھ چلتا میں یہ ضرور آپ زیشان جو ہے وہ کسی سیمپتی ووٹ تو میری سامنے نہیں لے رہا ہے زیشان نے کہا اس کو پتا ہے کہ اگر کچھ بھی خورم بھائی کو کہتا خورم بھائی یہ چیز چاہیے خورم بھائی چاہیے خورم بھائی چاہیے چاہیے تو اب لے کر رہے لیکن یہ مجھے بہت بات ہے لیکن وہ ایک پرسنل چیز ہے آپ وہیں کہیں امداد ہوتی ہم کہتا ہے کسی کی غریب کے چیز دے نہیں کسی کی فیز دے نہیں ہے تو اگر ویرے آپ کا بلکل یہ رائٹ ہے کیونکہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ سوال کرنے کے بھی مستقی کہتے ہیں کہ آپ رائٹ رکھتے ہیں کہ آپ سوال کرے اور خورم بھائی تو پھر یہ جو کی دیکھیں اب جو بچے واقعی میں پڑھ چکے ہیں جتنے بھی ان کی تعلیم ہے اس کے بعد ان کو جب جابز ملتی ہیں تو وہ اپنے گھر کو خود سہت کرتے ہیں یعنی اگر فرس کہ ایک فیملی کو سپورٹ کریں وہ چار بچے ہیں ان سب ریفرنسز ہیں تو جاب ہے اگر جاب نہیں ملتی آپ کتنی دفعہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی آپ کی فیکٹریز ہیں اس کے چیزے تو نگلیک نہیں کر سکتے کہ کہ کئی ایسا بھی ہے کہ جہاں آپ جائیں وہاں ڈیزرونگ بندے کو جاب بھی مل جاتی ہے تو یہ پرائیورٹی اچھے ہیں جہاں میں دریم ورل ڈیزورٹ میں آپ کو پتا ہے ہمارے ہر جگہ جب بھی آئیں ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ کسی کے ریفرنس کے تھو ہمارے جنین ہائرنگ ہوتی ہے جو اللہ عزت دار روزگار فرام کرتے ہیں تو یہ ساتھ ہی ہر جگہ ہے ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور اسی طرح میں خصوصی طور پر یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ ہماری انجیو راشن سے زیادہ کچھ ایجو کر دے جنریشن کو تاکہ ہمارا رجان نیکس سٹیپ ہم جو کام پہ جا رہے ہیں ہسپیٹل کے بعد ہم اسی لئے جا رہے ہیں کہ ہم ان کے اندر کیونکہ آپ جیسے راشن دے رہے ہیں اگر کھانا آگیا تو کھا سو جا جی سو نا ہے لیکن اگر اگر تیکنیکل کوئی چیز ایجوکیشن حاصل کر لیتا کچھ بھی کارپینٹر کی الیکٹرونکس کی کوئی پڑھائی کرتا ہے آگے ایجوکیشن بھی حاصل کر رہا ہے جوب پھر وہ اپنا پورا گھر ایک سمبھال لیتا ہے تو یہ ہم بڑی انشاءاللہ اس میں بھی کوشش پوری ہے ہمارے ٹیم کام کر رہی ہے اللہ نے چاہا اور ہم سب سے زیادہ لوگوں سے ایک بات اور کرتے ہیں کہ ہمیں ڈونیشن کیش مت دیں ہمیں افیشل اکاؤنٹیں میزان بینک میں جلانی ویلیفر ریسوسیشن کے نام اس میں جمع کرا دیں یا آپ کراس چیک دیں ہم کبھی بھی کیش کو پریفر نہیں کرتے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے ہمیں 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 جتنے میرے جان پہ جان ہوں میں ہمیں سے کہتا ہوں جی اکاؤنٹ پہ ڈال دیں صحیح 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 ہمیں مدد صلیح ہوتی کوئی حساب کتاب ہوگا ہم آسانی سے دیں گے صحیح سو косیح بچے ہمیں صحیح صحیح لگے صحیح خوص ہوگا زیادی جان شکریہ صحیح آسانی آسانی ہم بہترین یہ طریقہ کہ خورم میں میں نے بہت اچھی جملہ پڑھا تھا کہ اپنی قوم کو اگر زنگ سے بچانا چاہتے ہو اور مفلوجی سے بچانا چاہتے ہو تو ان کو کام کا عادی بناو ان کو چیزوں کا عادی مت بناو اگر ہم مثال دیکھیں چائنا کی تو چائنا کے اندر ہر بچہ ہر بندہ کام کرتا ہے ایون دو اگر چائنا کا کوئی انسان ملک سے باہر ہے یا نہیں چائنا سے باہر ہے تو وہ آنے کے بعد صرف چودہ گھنٹے چوبیس گھنٹے گھر پہ آرام کرتا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کی بھی ڈیو ٹی شروع جاتی ہے اور ان کا یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ وہ بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے کام کرتا ہے لیکن وہ دن کے چھے گھنٹے فری آف کاسٹ ایک مہینے کی چھوٹی پہ وہ چھے گھنٹے اپنی کانٹری کو دے گا کیوں کیونکہ اس کی کانٹری نے اس کو اتنا ایبل کیا ہے کہ وہ باہر جا کر کمائے تو آج چائنا دنیا میں مانا جا رہا ہے چائنا کی جب پروڈکٹ پہلے آتی تھی تو لوگ کیا کہتے ہیں چائنا کی پروڈکٹ ہے جپان is the best لیکن چائنا نے مارکٹ میں انٹیڈیوز کروایا کہ جپان جتنے میں ایک پروڈکٹ دیتا ہے ہم تمہیں تین مارڈلز دیتے ہیں اچھا ہر چیز ہر چیز اسیمبر تو چائنا میں ہی ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے جرانی ملفیر اسوسییشن جو ہے وہ مدد کر رہی ہے اور وہ مدد کرتی رہیں گی انشاءاللہ لیکن اس وقت جو سٹرنٹھ لینا ہے وہ لوگوں کو کام کی طرف لے کر آنا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے بہت ہائی فائی بات نہیں کی میں جہاز چلانا سکھا دوں گا میں ونگز بنانا نہیں ہم کارپیٹر بنائیں ہم گاڑیوں کا میکینک بنائیں ہم موٹر سیکر کا میکینک بنائیں موبائلز ہیں کمپیوٹر رپیرنگ ہے دیکھیں ہم کیونکہ ڈیریکٹلی اگر آپ کہیں کہ ہم انہیں سورفر انجینئر بنا دیں تو وہ it's not very easy not possible پھر بات یہ کہ ہمارے ہیں وہ basic چیزیں ہی نہیں ہیں صحیح تو ہم جس ملک میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم انہیں اگر اتنا ہی کر دیں کہ جو آپ کو پتا ہے ہمارے ہیں اگر آج کے دور میں اب بھی بندہ ایک 25,000, 30,000 کی سیلری میں عزت سے وہ گزارہ کر لیتا ہے کسی کالونی میں غریبستی میں رہے ہیں وہ رہ رہے ہیں اب بھی تو ہم انہیں اس قابل تو کریں اور پھر جب اگر وہ اتنے 25,000, 30,000 کی انکم پر کمانے لگ جاتا ہے تو وہی کچھ سالوں میں 50,000, 70,000 تک پہنچ جاتا ہے اگر وہ کام پر لگا رہتا ہے اور ایسے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو ہم نے آپ سے کہا جب ہم 2007 سے ایک چیز الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھ سے ہماری انجیو چل رہی ہے تو اس میں ہمارے سامنے ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے ہم نے لڑکیوں کو میری والدہ ہیں انہوں نے سلائیاں کڑائیاں سکھائیں ماشاءال قرآن کے درز والدہ دے رہی تھی قرآن تو کچھ بچوں نے درز کر کے عالمہ بنی ماشاءال تو یہ ساری چیزیں وہ جب کر رہی ہیں پڑھ رہی ہیں ملا دیں اچھا بچوں نے جا کے کوئی تیکنیکل درزی کا جس نے جو سیکھنے کا شوق تھا وہ کیا گھروں میں ہم نے سلائیاں مشینیں دے کئی بے ہوا عورتیں تھی ہیں کئی یتین بچیاں تھی ہیں کہ وہ بہار اگر بہت سی بچیاں ہیں وہ جو بھر سے بہار نہیں لیتی تو ہم نے ان کے لئے گھر میں ہی انہیں وہ چیزیں دے دی ماشاءاللہ تو وہ علمت اللہ ماشاءاللہ اگر آپ کہیں اختر کالونی قیوم آباد ادھر ادھر سراؤنڈنگ میں جائیں تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور آباد ہیں جس کے لئے میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی پوچھنے آتا ہے ایسا تو ہم کہتے ہیں آئیں جی فلا جگہ چلیں وہ جلانی ویلفر کے لوگ دکھاتے ہیں بلدیاں چلے جائیں وہاں بلدیاں میں ہیں کہ اماری سائٹ پہ ہیں ماشاءاللہ کوشش ہم نے ہم نے کوئی جگہ مقصود کر کے نہیں رکھی ہمارے لئے پورا کراچی اپنا ہے بس عوصل جی جہاں اللہ ہم تو بلکہ ہمارے تو رجعہ نہیں کہ پورے پاکستان جائیں ماشاءاللہ پر ابھی جتنے ہمارے وسائل ہیں اس کے حساب سے ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا خونہ میں ایک چیز اور سوال ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا تعلق سیاسی طرف سے بھی ہے تو جو بچہ ڈیزارنگ ہوتا ہے جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کے اندر کریج ہے یہ آگے پڑھ سکتا ہے یہ ہائے سریڈیز پر جا سکتا ہے سکولرشپ ہے لیکن کچھ باؤنڈریز ایسی ہوتی ہیں بچارے میٹ نہیں کر پاتے یا کچھ سکھپ سائنسز ایسی ہوتے ہیں تو ان بچوں کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں اور تو ہمارے پاس ایسے جہاں بھی کئی کوئی کیسز آتے ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ جی جو میری اپنی عادت ہے یا سوچ ہے تو میں ایسی چیزوں سے ہی جوڑا وہاں تو ہماری پارٹی جو ہے بھیج پگا رہا یہ ہے ہی حق سچ کی آواز تو کہیں اب اس میں بھی وہی بات ہے ہم کسی رنگ نزلزاد پات کیلئے تو رکتے ہی نہیں کہ کوئی کسی کا بھی بچے کیا اگر لگ رہا ہے ہم ساتھ جاتے ہیں کوشش پوری کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم لوگوں نے کسی کے سکولز میں ایڈمیشن میں بھی اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھ سے کام کرا ہے کسی علاقے میں گیس کا ایشو ہے میں نے پڑھا تھا آپ کے برمے کہ انہوں نے جاہتے ساتھ یا آپ نے کیا کہ ان کے ساتھ پرابلم تھی تو یہ بہت اچھے نہیں جناہ ہسپٹلز میں سیویلز میں آپ کو پتا ہے ایمرجنسی وارڈز میں پرابلم آ رہی ہو تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے وہی بات ہے کہ جب آپ کو شوق ہے چاہے وہ سیاست کر لیں سوشل ویل فیر میں آ جائیں کہیں اور جب آپ کی نیت اگر کسی انسان کے کام آنے کیے تو آپ اس میں سے کئی نہ کئی کو حل رستہ نکال لیتے ہیں یہی بات ہے سب بریک کا وقت ہے بریک سے واپس آئیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے یہ مدد نہیں چاہے کہ آپ میرے فیس ادا کریں مجھے یہ مدد چاہیے کہ میری الیجیبیلٹی ہے اور مجھے سکولرشپ میں ڈیزارف کرتا ہوں اس پر میری مدد کرتا ہے تو کیا یہ مدد کرتے ہیں یا مدد کرواتے ہیں یا کنفرم ہے کہ یہ بالکل جی الیجیبیل ہو تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں پروغرام میری کامیابی اوری جینا儿 ولکم بیک اور بریک پر جاتے ہیں جیسے میں کہا کہ Kronan بھائی یہ باتائے گا کہ ایک سٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہی کہتا ہے کہ آپ پیس بھرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مجھے پیس نہیں چاہیے میں الیجیبیل ہوں میں اس کریٹیریا کو میت بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے سکولرشپ نہیں دی جاری تو آپ میری مدد کریں تو کیا آپ پھر سیاسی بیک گراؤنڈ کو اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں دیکھیں زیشان آپ کو پتا ہے آپ نے خود ہی ایک مثال دی تھی کہ فیکٹری کے بارے لکھا ہوتا ہے بھرتیاں بند ہیں بالکل ایسا ہی ہے اور تو ہم یہ ہر جگہ چاہے وہ سکول ہو کہیں ایڈ نوکریہ ہو یہ سب جگہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایسا ہی ہے اور فیریفیکیشن تو دیفنیٹلی مستی ہے جو آتا ہے تو اس کی پہلے فیریفیکیشن تو کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈیزرونگ ہے اور جو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈیزرونگ لوگوں کو چیزیں ملتی ہی نہیں ایسا ہی ہے چاہے وہ آپ امداد کی صورت میں آ جائیں یا حق کی صورت میں آ جائیں لیکن کوشش ہماری ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم جن کے ساتھ زیادتی اور ہی وہ مظلوم ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور خونہ میں یہاں پہ ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ ذہین ہے ٹھیک ہے جی اور وہ ایک بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے لیکن وہ ڈیزرونگ کرتا ہے کہ اس نے اپنی کردگی پہ اس نے اس سکور کو میچ کیا جو کہ ایک سکولرشپ کا ان کا میار ہے اس کو میٹ کر گیا وہ بچہ پھر بھی اس کو سکولرشپ نہیں مل رہی ہے تو وہ بچہ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی ہلپ کرتے ہیں یا نہیں نہیں بلکل کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں ایک میں نے آپ سے پھر کہا کہ ہم باتنے سالوں سے ہیں تو ماشاءاللہ کچھ تو میں نے کہا پڑھ کے آگے چلے گئے ہیں کچھ اب بھی پڑھ رہے ہیں اب وہی بات ہے کہ ہم سفیج تو میں آپ کو ان کے نام اور چیزیں ایسے ہائلائٹ نہیں کر سکتا کہ ہم کہا لیکن آپ مدب کراچی میں خصوصی طور پر جیسے ہم کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ ان بچوں کی ہم ریگولر منتھلی فیز جاری ہوتی ہے ہماری مجھوگی تھی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بچہ بہت اچھے گھر سے ہے مرنب بہت رش فیمی سے ہے لیکن وہ ڈیزرف کرتا ہے کہ اس مطلب وہ میٹ کر گیا اس کو کہ وہ سکولرشپ لے سکے دیکھیں آپ اس سے مدب کریں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اچھے گھر سے ہیں وہ سکولرشپ پہ جاتے ہیں وہ سیڈے خرید لے دیں تو اس لیے ایسے لوگ نہیں آتے کیونکہ آپ سے کہوں گے ہاں غریب کے بچے ضرور آتے ہیں جہاں پہ پڑھائے ہو چیز ہیں تو ان کے اندر خودداری ضرور نظر آتی ہے ہمیشہ میری پرائیورٹی مدد کرنے میں سب سے زیادہ یہ ضرور رہتی میں بہت سے کہوں کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں میں بھیکاری سے بگر کوئی روڈ پہ آپ جائیں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں ملیدر لیکن اگر کوئی کپڑا لے کے کھڑا وہ خالی کھشیشے پہ ایک ہاتھ مار دیتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کی مدد کر دو لیکن کوئی پھول لے کے کھڑا ہے اس سے پھول لو یا نہ لو اس کی مدد کر دو کوئی آپ نے دیکھا چھوٹے ٹاولز بیچ رہے ہوتے ہیں کوئی کنگیا کنگی بیچ رہے ہوتے ہیں کوئی بالپینز بیچ رہے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنا ضروری ہے مستفیت پھوشو اٹلیس جو روڈ پہ ہٹے کٹے کھڑے ہوں یا کھڑی ہوں یا بچوں کو گودوں میں لے کے اور وہ جو عادت ڈال رہے ہیں میں ان کو پریورٹیز نہیں دیتا یہ بڑا ٹرینڈ بن گیا اگر تاری روڈ کے سنگنل پر جائیں تو دو فیملیز میں نے دیکھی ہیں کہ وہ بچے اٹھا کر بچے 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 پر ریپ ہوتے ہیں یا پرامز میں ہوتے ہیں بچے وہ آپ ہر جگہ کراچی کے ہر سگنلز پہ ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پتہ نہیں وہ ڈیزرف کرتے یا نہیں کرتے یا وہ لیکن میں بھیکاریوں سے بہتر یہ ہے کہ کوئی مجھے جو لگ رہا ہو کہ جو تھوڑی سی بھی محنت کر رہا ہوں اور کبھی کبھی آپ کسی پمپ پہ چلے جائیں کچھ پمپس کے اوپر انہوں نے بلکل ڈیف انڈ ڈم رکھے ہوئے ہیں تو لوگ ہمارے ہاں یہی اور میری یہ بڑی لوگوں سے کہیں کہیں ڈیبیٹ ہوتی نہیں کہ میں ہمیشہ صحیح ہوں لیکن اپنی اپنی رائے کی بات ہے تو کچھ لوگ باپ نے دیکھا کہ فقیر مانگ رہا ہے جی وہ غریب ہے دعا دے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بلکل دے رہا ہوگا غریب کسی کی مدد کیونکہ دینے والی کی نیت تو اللہ جانتا ہے تو وہ بلکل ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا پیٹ بھر گیا وہ سو جائے کہ کام ہی نہیں کرے گا تو جو بھیک مانگ رہا اس کو بھیک اگر مل رہی تو وہ کام کیوں کرے گا ایسے ہی ہے اس لیے میں تھوڑا سا ان کے خلاف نہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی کام پہ لگ جائے کوئی جھاڑو پوچے ماسی بن جائے کوئی لڑکے ہیں تو کہیں کسی گیاں گیٹ پہ چوکی داری کر لیں کسی فیکٹری میں کام کر لیں ایسے لوگ آئیں اور ہمارے پاس کچھ لوگ جو ہم کسی سے کہتے ہیں کبھی کوئی ہمارے پاس آ جاتے تو ہم انہیں بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ کوئی روزگار دلا دیں تو میری ہمیشہ ہی عادت ہے اسی طرح آپ کی بات سے ایک اور بات کیا آپ نے دیکھا ہوگا لوگ شادی بھی آمیں جاتے ہیں ہر جگہ ہوتا ہے لوگ لفافے دیتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہاں تو ایک دنیا بھی ٹرنڈ ہے دینا پڑتا ہے دیتے آئیں گے دیتے رہیں گے لیکن ہمارے کوئی جاننے والا ہو کوئی نے کسی نے آپ کو کوئی اڑوز پوروز کا کسی کی خبر دے دی ہو کہ آپ نہیں جانتی لیکن آپ کو کسی نے بتا دیا کہ فلاں کی حالات صحیح نہیں وہ آسپیٹل میں اس کے فادر ہیں مدہ رہے ہیں بھائی ہیں بچے ہیں آپ ادھر جا کے ان سے ملیں خاموش سے ان کی مدد کر دیں انہیں لفافہ دے دیں میرے خیال میں اس شادی پہ دینے میں یہی کہا رہا ہے کہ شادی پہ مت دے لوگ نراز ہو جائیں گے کہ شادی کی لفافہ رکوا دیے تو وہاں دیں لیکن ادھر بھی دے دیں ملکل ایسے ادھر زیادہ ضرورت ہے اور میں ہی کہتا ہوں خونمائی کہ جب آپ کسی بیمار کی اتعمارداری کے لیے جاتے تو کیش فارم میں زیادہ دیں ہو سکتا ہے آپ امرود لے کر جا رہے اس کو امرود ہی مناؤ ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو دیں ہو سکتا اس کو میڈیسن آجا اس سے اچھتی یہاں پر ایک سوال جو کہ میں نے اس پرگرام کو بیسکلی جو میرے میند میں کچھ پویسن اس میں ایک میجر پویسن جو کہ اب لیک کہہ رہا تو میں کہہ رہا ہے کیونکہ ہم ٹوئرڈز ٹو این ہے کچھ علاقوں میں ابھی بچیوں کی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ابھی بھی کراچی میں میں بھی ایسے لوگ ہیں کافی تو اگر کوئی بچی آپ سے رافتہ کرتی آپ کی اسوسییشن سے رافتہ کرتی ہے کہ میں سکول نہیں آسکتی ٹھیک ہے اور میں صرف کچھ بہانہ کر کے پیپر کے لئے آسکتی ہوں تو کیا آپ اس تک نوٹس یا کچھ ایسی چیز پروائیٹ کرتے ہیں آپ کچھ ایسا سوچ رہے ہیں کہ گھر پہ بیٹھ کر ان کو تعلیم دیکھیں اس حد تک ہمارا اتنا اس قسم کے چیزیں ہوئی ہیں اور اب میں وہ ایکچولی مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں انہیر کہوں کہ کون مطبقے سے زیادہ یہ رجان ہے لیکن ایکچولی میری وائف ڈاکٹر بھی ہیں کینیکالسٹ ہیں دکٹر آرفہ شاہ تو وہ آلمہ بھی ہیں تو ان کے پاس کچھ ظاہر ہے جب وہ لیڈیز اسپیشلی ہیں تو کہ ان کے پاس یہ چیزیں ایرورتی اور ایسی ہوتی ہیں تو وہ امداد کے طور پر کچھ نہ کچھ سپورٹس کچھ ڈاکیومنٹس پڑھنے کی چیزیں کچھ ایڈوکیشنز کے حوالے سے پلس کچھ اس میں میریڈ بچے ہیں جب ایسے تبکے جاؤتے ہیں بچوں کی شادی ہیں بچوں کی سولہ سال اٹھرہ سال میں شادی بھی کر دیتے ہیں بلکل ایسا تھا تو ان کو کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہوتی وہ خود ہی بہت بچی مطبع ان کی خود ہی بچی ہیں اور ان کے اوپر ایک شادی کا بوجھ اور گھر چیزیں تو انہیں ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں صحیح صحیح تو یہ کار خیر ہم بہت سارا کر رہے ہیں ملکے تو اس میں ہمارے ساتھ کچھ فیملی کے میری اپنی لوگ بھی ہیں کیونکہ یہ انجیو جو 2007 میں ایکچلی اس کی کو فاؤنڈر میری والدہ ہے سیدہ کمرن نے سا انہیں اس کی آغاز کیا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حیات کر لیکن باشا اللہ باشا اللہ شیز مور دن ایٹیز تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ جو ایک کار خیر لے کے چلی ہیں تو ہم ابھی آگے انہوں نے جو ایک سوچ لے کے تھی اللہ تعالیٰ ان کی وہ سوچ کو اور مضبوط کرے اور لوگوں کے کام آسکے آمین آمین اسے کی ساتھ فرمائے ہم ٹو ایٹس ٹو اینڈ ہیں میں یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر آپ اپیل کر دیں کہ جو ایٹس ٹو اینڈ ہے کس بینک میں ہے آپ کا ایک ہمارا میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے اور ہوفیلی آپ اینڈ میں شاید چلا دیجئے گا کہ جی میزان بینک کی ڈیفنس برانچ میں سبائی وینیو پر اکاؤنٹ نمبر ہے تو ڈبل نائن ٹو فائیو اس کا برانچ کوڈ ہے اور ڈیرو ون ڈیرو کیونکہ آپ سر بھی آ رہی ہیں تو اس کو خاص مد نظر رکھیں کیونکہ خونب بھئی اپنے لئے تو جیتے ہیں دوسروں کے لئے جیتے ہیں پھر زندگی کا اصل مقصد بھرز جی اصل جینا ہی دوسروں کے لئے ہے اپنے لئے تو اب تو اسے میرے خیال میں یہ رجعان کافی کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی شعور دیا ہے کہ آپ دوسروں کے لئے کہ آپ جب دوسروں کے لئے اچھا سوچتے ہیں تو آپ کے لئے خود ہی اچھا ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہے یہ سراؤنڈنگ میں اچھے لوگ اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوگی پروگرام میں اور اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں یعنی جلانی ویلکر اسوسییشن کو کامیاب کی کہتے ہیں نا کہ جھنڈے گاڑتے بھی آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت صرف اس دعا کے ساتھ کہ زندگی میں اچھے لوگوں کا جوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کا جو پروگرام ہے کچھ وجوہات کے ویجے سے ہم کافی دیر سے بیٹ کرتے ہیں تو رمیز بھائی کا بہت بہت شکیا کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں کچھ اچھے لوگ جوڑتے ہیں تو زندگی آسان ترین آسان مجھے چلی جاتی ہے رمیز بھائی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہی مکمل ہوں تو باہت جاتے خدا کیے جس کوئی شرف حاصل ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ بھی گھر پر چلے جاتے ہیں مجھے میری ٹیم کو میری فیمیلی کو پھر دعا میں یاد رکھے گا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نی کے بعد